امسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا 247 اور میں ہو آپ کے ساتھ حجیت آج لوگ تنتر کے لیے بڑا دن ہے دیش کے دو صوبوں میں ووٹ کی طاقت کی آزمائش ہے یوپی میں چوتھے چرن کی تیرپن سیٹوں پر جہاں ووٹنگ چل رہی ہے ووٹنگ کے چار گھنٹے پورے ہو چکے ہیں وہیں مہاراست میں بی ایم سی سمیت تمام مہانگر پالی کاؤں اور اسثانیہ نکاؤں کے لیے پڑے ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے خاص طور پر برہن ممبئی مہانگر پالی کاؤں یعنی بی ایم سی پر سب کی نظر ہے جہاں کاؤنٹنگ چل رہی ہے بی جے پی اور شب سینا میں کانٹے کی ٹکر چل رہی ہے یہاں ڈھائی دشک بعد پہلی بار بی جے پی اور شب سینا الگ الگ چناؤں لڑا رہی ہیں تو ایک طرف یوپی میں متدان چل رہا ہے جبکہ دوسری طرف مہاراست میں نکائے چناؤں کی متگڑنا جاری ہے دس مہانگر پالی کا مہاراست میں 25 زلہ پریشد اور 283 پنچائت سمیتی جہاں پر پڑے ووٹوں کی گنتی آج ہو رہی ہے اور شب سینا اور بی جے پی میں کانٹے کی ٹکر چل رہی ہے جو شروعاتی روجہان یا پھر جن سیٹوں کے بارے میں ابھی تک جانکاری ملی ہے اس کے انسار پہلے سے بی ایم سی میں 227 سیٹوں میں سے 75 پر شب سینا ہے 52 پر کانگریس جبکہ 31 پر بی جے پی اور یہ اپ ڈیٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی وی سکرین پر بی ایم سی اور دوسری مہانگر پالی کاوں کے چناؤں کا اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں شب سینا کافی آگے چل رہی ہے مومبائی میں شب سینا 27 سیٹوں پر آگے ہے بی جے پی 15 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے پونے میں بی جے پی 12 سیٹوں پر آگے ہے جبکہ کانگریس اور انسی پی ایک ایک سیٹ پر آگے چل رہی ہے اولہاس نگر میں شب سینا اور انسی پی چار چار سیٹوں پر آگے چل رہی ہے تو وہیں ناسک میں شب سینا دو سیٹوں پر آگے چل رہی ہے دس مہانگر پالکاؤں کی 1268 سیٹوں کے لیے 9208 امیدوار جن کے قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے ایک ایک اور سب کی نظریں خاص طور پر برہن مومبئی مہانگر پالکا پر بی ایم سی پر جہاں سالانہ بجٹ 37000 کروڑ روپے کا ہے 25 سال میں سب سے زیادہ متدان ہوا اس بار 56.40 فیزدی متدان ہوا اور مومبئی سے سمواد آتا نتیا نند ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نتیا کیا تازہ اپ ڈیٹ ہے متگڑنا کی ابھی بتا دیں آپ کو جو 32 سیٹ پر جو ہے وہ شویفن آگے چل رہی ہے اور بائٹ سیٹ پر جو ہے وہ بی جی پی آگے چل رہی ہے لیکن یہ ابھی تک جو ہے کاؤنٹنگ لگاتار جاری ہے یہ اوورال بتا رہے ہیں یا بی ایم سی کا بتا رہے ہیں یہ ہم آپ کو بی ایم سی کا بتا رہے ہیں کہ بی ایم سی کے یہ روزان جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور ابھی جیسے جیسے کاؤنٹنگ ہوگا اور بھی جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے نکل کر سامنے آئیں گی لیکن لگاتار شروع سے ہی دیکھا جا رہا ہے سوشینا جو ہے وہ لگاتار آگے بڑھتی ہوئی نجر آ رہی ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ 227 سیٹ ہے تو ابھی تک سیٹ کا جو آگڑا ہے وہ سو کے پار بھی نہیں ہوا ہے تو ابھی یہ کچھ کہنا جلدبازی ہوگی اس بارے میں لیکن جیسے جیسے روزان آئیں گے ویسے ویسے جو تصویر ہے وہ کلیر آ جائے نتیا کانگریس نسی پی اور ایم ایم ایس کی کیا استطیق ہے جی کانگریس کی کانگریس نسی پی اور ایم ایم ایس کی استطیقی جیادہ مجبوط نہیں لگ رہی ہے جو لڑائی دیکھ رہی ہے جو کاچے کی ٹکر دیکھ رہی ہے وہ شیوشینا اور بی جی پی کی بسر ہی دکھائی دے رہے تو جس طریقے سے یہ بتا رہا ہے ہمارے سمباداتا نتیا نند کہ ابھی آگے چل رہی ہے شیب سینا 32 سیٹوں پر اور جبکہ بی جی پی 22 سیٹوں پر یعنی 10 سیٹوں کا فاصلہ ہے بی جی پی اور شیب سینا کے بیچ میں نتیا یہ بتائے کہ پہلے جو جس طرح سے ایگزٹ پولز کی باتیں کی جا رہی تھی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ شیب سینا اور بی جی پی دونوں کانٹے کی ٹکر میں یعنی برابری برابری کا دونوں نے جو سیٹوں کا دعویٰ کیا اس میں بہت زیادہ انتر نہیں تھا لیکن یہ شروعاتی جو آپ بتا رہے ہیں روزان اس میں 10 کا انتر آ رہا ہے نہیں لیکن ابھی اس بارے میں کہنا کچھ جلد باجی ہوگی کہ 10 کا آکڑا ہم زیادہ بھی نہیں کہہ سکتے اور کم بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی 100 سے زیادہ سیٹوں کے جو ہے ابھی چاہوں کا آکڑا بھی پار نہیں ہوا ہے اب ایسے میں یہ کہنا جلد باجی ہوگی کیونکہ 227 سیٹ ہے بی ام سے کی ابھی یہ جیسے جیسے سمیں بھی تے گا ویسے ویسے تصویریں سامنے آئیں گی کیونکہ شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ پہلے سیوشینا جو ہے چار سوٹ سے آگے تھی پھر دس پہ تھی پھر بارہ سے تھی پھر واپس دس پہ آگے آگئی ہے تو ابھی کچھ کہنا اس بارے میں جلد باجی ہوگی جی شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لیے نیتے ہیں نیتے ہیں ہمارے سمجھا تھا جو اپ ڈیٹ دے رہے تھے بی ایم سی چناؤں پر اور مہاراست میں مہانگر پالی کاؤں اور ساتھ ہی زلہ پریشت پنچات سمیتھی کے جو چناؤں ہوئے ہیں ان کی جو متگڑھنا چل رہی ہے اس پر ہمارے ساتھ سے جڑے ہوئے ہیں اس سمیں جے پی شکلا ورشت پدرکار لکناؤ سے اور رائے بریلی سے شیکر امارے سیوگی اور امیتہ جھانسی سے جڑی ہوئی ہیں جے پی شکلا جی ابھی جو بی ایم سی کے نتیجے جس طریقے سے روجہان اور نتیجے آ رہے ہیں سامنے اس میں بڑا انتر دکھائی دے رہا حالانکہ کانٹے کی ٹکر شبزینہ اور بی جے پی میں ہی ہے کیا سمبھاونا ہے آپ دیکھتے ہیں آگے کے لیے یہاں سے سمبھاونا تو کے بارے میں کچھ انمان لگانا کٹینے پر ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی ستھی کمجور ہوئی تو جو آگے کے جو چنانوی چرن ہیں اتر پردیش کے اس پر اس کا کچھ پرباو پڑ سکتا ہے کارن یہ ہے کہ ادھو تھاکرے کھلے تاور پر اکھلے شیادو کا سمرتن کر چکے ہیں انہوں نے اپنے پرکار کے بیان دیئے ہیں تو اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی ستھی بمبائی میں کمجور رہتی ہے تو شیو سینہ جو ہے وہ اس کا اتصاہ بڑھے گا اور نیسچی تروپ سے وہ اتر پردیش کے چنانو میں اپنی دخل اندازی بڑھانے کی کوشش کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی کو اور کمجور کرنے کی کوشش کرے گی لیکن جیسا کہ آپ کے جو مبائی کے سمباد داتا ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ ابھی کچھ کہا نہیں سکتے تو اس لیے شام تک کا تو انتجار کرنا پڑے گا جب تک پورے پرنام نہیں آجاتے ہیں اتنا جرور ہے کہ اگر وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی سیتھی کمجور ہوتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ پرابہ اتر پردیش کے چنانو پر جرور پڑے گا جی اور چنانو کے بعد متگڑنا کے بعد کی سیتھییں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں شیف سینہ اور بی جے پی کے بیچ میں کیونکہ تلخی کافی بڑھ گئی تھی پچھلے دنوں کیا جو سیٹیں آتی ہیں ان کے اکارڈنگ یہ لوگ کچھ بیچار کر سکتے ہیں پھر سے آپس میں بلکل کیونکہ یہ کھینچا کھینچی تو ہی ہے دونوں میں تناؤ ہے اور بار بار وہ دھمکی بھی دیتے رہے ہیں کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اپنا سارے سنبند ختم کر لیں گے تو یہ بات جرور ہے کیا ہوتا ہے کتنا انتر رہتا ہے اور شیف سینہ اپنے طاقت کے اوپر میں پورا مہا کے کارپوریشن پر کبجہ کر پاتی ہے کی نہیں کر پاتی ہے کئی سارے سوال ہیں کیونکہ وہاں پر مہاراشتر میں شہسن میں دونوں پارٹیاں سامل ہیں اور مکھمنتری جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے ان دونوں کے بیچ میں جو سمبند ہے وہ لگاتار بگڑ رہے ہیں تو یہ بات جرور ہے کہ اگر جیادہ مجبوط استطی شیف سینہ کی آت جتنی ہی جیادہ مجبوط استطی آئے گی اور بھارتی جنتہ پارٹے کے ساتھ اس کی کٹتہ اتنی ہی جیادہ بڑھے گی ہم اب یو پی چناؤں کا روک کرتے ہیں اور جو متگڑنا کی بات جو ابھی بی ایم سی میں متگڑنا کی بات چل لئی تھی ابھی ہم متدان کی بات کرتے ہیں ہمیرپور میں گیارہ بجے تک 32 فیسدی متدان کی خبر ہے یہ بڑی خبر اس وقت ہمیرپور میں گیارہ بجے تک 32 فیسدی متدان کی خبر ہے پہلے سے جو سیٹیں ہیں یہاں پر دو ویدان سبا کی ان میں ایک پر بی جے پی جبکی ایک پر کانگرس کابیج ہے سادوین نیرنجن جوتی کا کشیتر اور 11 بجے تک 32 فیسدی متدان کی خبر اور متدان کی الگ الگ رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں مداتاؤں میں خاصا اتصال دیکھا جا رہا ہے ہم آپ کو اب دکھائیں گے الگ الگ جگہوں کی چار تصویریں کیسے بزرگ اپنا ووٹ ڈالنے کے لئے متدان کی اندروں پر پہنچ رہے ہیں تو دیویانگ بھی اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں مہلاؤں میں خاصا اتصال دیکھا جا رہا ہے جوش دیکھا جا رہا ہے خاص کر مسلم مہلائیں بھی بڑی سنکھیا میں متدان کی اندروں پر پہنچ رہی ہیں اور پہلی بار ووٹ ڈالنے والوں میں بھی خاصا اتصال ہے اور یہ انٹرسٹنگ فیکٹ کہ اس بار جتنے بھی پرتیاشی میدان میں ہیں اس چرن میں چوتھے چرن میں ان میں یواؤں کی سنکھیا زیادہ ہے یعنی پچاس سال سے کم کے امیدوار زیادہ ہیں اور شیکھر ہمارے ساتھ رائے باریلی سے اور امیتہ ہمارے ساتھ جھانسی سے جڑی ہوئی ہیں شیکھر رائے باریلی جہاں پر سونیا گاندھی چناؤ پرچار کے لیے اس بار نہیں پہنچی کیا اثر وہاں کے لوگوں پر جس طریقے سے پرمپراغت سیٹ رہی ہے لوگ سیدھے جڑے رہے ہیں بڑی آندھی لہر چلی جب موڈی کی اس میں بھی لوگ اکھڑے نہیں صدیق شیطر کے طور پر اگر دیکھیں تو ابھی جب رائے باریلی نہیں پہنچی سونیا گاندھی بمشکل یہاں پریانکہ گاندھی چناؤ پرچار کر کے گئی ہیں جبکہ بڑے بڑے دعوے تھے ان کی ہوا بنائی گئی تھے ان کا محال بنائی گیا تھا کیا اثر پڑا ہے لوگوں کی مانسکتہ پر دیکھیں ایسا ہے کہ سونیا گاندھی اس بار نہیں آئی ہیں اس بات کو لے کر کے یہاں پر کوئی بہت زیادہ مدداتاؤں کے بیچ میں پریشانی ہو یا اس بات کا بہت بڑا ایک ذکر آ گیا ہو یہ بات نہیں ہے پریانکہ ضرور آئی تھیں تو جس طریقے کی یہاں پر لوگوں کی کینڈیڈیٹ وہ دیکھ رہے ہیں جو چھے کی چھے ویدھان سبہ ہیں وہاں پر آپ یہ سمجھئے کہ کینڈیڈیٹ دیکھا جا رہا ہے اور سونیا گاندھی کی بھی جو اپیل ہے وہ چھتھی ضرور آ گئی ہے کہ آپ اپنے مطلب گڑ بندھان سے ایک طریقے سے وہ باہر ہوئے ہیں کوئی مطلب اس کا رہ نہیں گیا ہے ہمارے ساتھ یہاں کے کچھ لوگ ہیں ہم ان سے جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رائی بریلی سیٹ کس طریقے سے اپنی بات کو آگے بڑھا رہی ہے آپ بتائیں سر کی رائی بریلی کی جو چھے کی چھے سیٹیں ہیں اس بار سونیا گاندھی نہیں آئی یہ ایک ایسی سیٹ مانی جاتی ہے جہاں پر پرمپرہ کے نام پر بھوٹ پڑ جاتا ہے کیا فرق آپ دیکھ رہے ہیں اور کتنا پہلے کی طرح ہے کچھ تو بدلاؤ ہے لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پریانکہ آئی ہیں اور چلی گئی اور سونیا بلکل نہیں آئی یہ سونیا کی ساس کا گھر تھا اندرہ گاندھی یہاں سے پردان منتری ہوئی وہ ماحول وہ واتابران دوسرا تھا آج بلکل بدلہ بدلہ لگ رہا ہے اور ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رائی بلکلی کچھ تھگا سا محسوس ہو رہا ہے بھلے ہی گڑ بندن ہو گیا ہو لیکن یہ جمعیدار نیتا تھے چاہے سونیا جی ہو چاہے پریانکہ آئی گاندھی ہو ان کو یہاں آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ مدداتا انہی کو اوٹ دیتا ہے اس لئے یہ جو سندیس ہے وہ سندیس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک راجنیتک سندیس بہت اچھا گیا اور ہم لوگ رائی بلکلی کے نمازی ہیں اس بات کا میں سمجھتا ہوں اگر میں دکھی ہوں تو رائی بلکلی کی لوگ بھی دکھی ہیں ایک رائی بلکلی اور امیٹھی ان دونوں سیٹوں کو لے کر کے کہا جاتا ہے کہ انڈین پولیٹیکل ڈی ای نے کو اگر سمجھنا ہو تو آپ ان کی بات سمجھئے تو یہاں کے جو پولیٹیکل اسٹیٹکس ہے اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے سندیس اچھا نہیں گیا سونیا کے نا آنے سے پریانکہ کا صرف دکھاوا اور دیکھ کر کے چلا جانا ایک کانسونسی سے دوسری کانسونسی اس کے بعد پھر نہ لوٹنا اور یہ ٹھیک ہے شکر ہم پھر لوٹتے ہیں آپ کے پاس جی پی شکلہ کے پاس چلتے ہیں اسی نوٹ کو لے کر شکلہ جی آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو باتیں آپ سن رہے ہیں رائی بلکلی میں شکر بتا رہے ہیں وہاں جو لوگ مددان کرنے آئے ہیں ان کا ویو آپ نے جانا اس کے علاوہ اگر دیکھیں راہل گاندھی جس طرح سے بڑا اویان انہوں نے شروع کیا تھا شروعات میں چناؤ کے اور اس کے بعد ایک طرح سے کہیں اکھلیش آدف کے چھوٹے بھائی کے طور پر انٹری ہوئی گٹ بندھن میں اسے آپ کس طور پر دیکھتے ہیں ہاں یہ ہمیں لگ رہا جیسے ابھی جو رائی بریلی سے جو جس مدداتا سے بات کر رہے تھے اس سے ایک بات یہ لگ رہی ہے کہ لوگوں میں کانگریس کے رنگ میں جیسے کانگریس نے سمجھوتا جرور کیا لیکن راہل گاندھی کہاں پردان منطری کے کانڈیڈیٹ ہیں اور اکھلیش شیادو کے ساتھ چلے یہ بات جرور ہے کہ اکھلیش کو وہ تم کر کے بات کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ اس طرح دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے بھائی ہیں اکھلیش چھوٹے ہیں لیکن راج نیتی میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہوا اس میں یہ لگتا ہے کہ کانگریس چھوٹا بھائی ہے اور سمجھوادی پارٹی بڑا بھائی ہے یہ بات بلکل کھل کر کے سامنے آگئی اور کہیں نے کہیں انیمنسکتہ جاہر ہو رہی ہے سنیا گاندھی کی وی یا پریانکہ گاندھی کی وی تو جو وہ ان کا جو ڈس انٹریسٹ ہے اس سے بھی وہ کانگریس کے رنگ میں ایک پرکار سے جیسے کہ اس کا ڈیموریلائزنگ ایفیکٹ یہ حساب پر لکشت ہو رہا ہے اور جیسے جیسے چناؤ آگے بڑھتا جا رہا ہے آج چوتھے چرن کا ہے تو ویسے ویسے جیسے کہ ڈیموریلائزن پہلے کی بنسبت تھوڑا بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہم پھر رائیبریلی کا ذکر کریں گے جب چرچہ کریں گے تو بی ایس پی اور بی جے پی کی ستھی وہاں کیوں نہیں اچھی ہو پاتی ہے اس پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے تب شیکھر ابھی چلتے ہیں ہم جھاسی امیتہ پیرول ہے ہمارے ساتھ یہ بتائیے امیتہ کی راہل گاندھی نے بڑے جور شور سے یہ مدہ اٹھایا کہ اگر کرز معافی کرنا ہے موڈی کو تو وہ کیابنیٹ کی میٹنگ بلائیں اور ترند کرز معافی کر دیں چناؤی مدہ بنانے کی ضرورت اسے نہیں ہے اور یوپی چناؤ جیتنے کی ضرورت انہیں نہیں ہے جبکہ بی جے پی اسے ہی سب سے بڑا مدہ بنا رہی ہے اور بندیل خند کی اگر بات کریں تو بندیل خند میں یہ زاہر طور پر بڑا مدہ ہے لوگ اس سے کتنے پرباویت ہوئے چاہے وہ موڈی کا اعلان ہو یا پھر چناؤتی پیش کرنا راہل گاندھی کا اس کے علاوہ جو تازہ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ اس چرچہ کو رکھیں دیکھیں اجیت راہل گاندھی یہ بات تو کہتے رہے ہیں لیکن ابھی جس طرح سے وہ گڑ بندھن میں ہیں کانگریس نے جو ساجہ کارکرم جاری کیا ہے سماجوادی پارٹی کے ساتھ مل کر جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کی سرکار آئی تو وہ کیا کیا کریں گے اس میں ان کی تین پرموک باتیں ہیں ایک تو بجلی بل ہاف کیا جائے کسانوں کا کرز ماف کیا جائے اور کسان جو پیداوار کرتے ہیں اس کا صحیح مولے صحیح دام ان کو ملے یہ تین باتیں راہل گاندھی کی طرف سے کانگریس پارٹی کی طرف سے اپنے ساجہ کارکرم کے تحت رکھی گئی ہیں میں اس سمیں ویویکا نند پبلک سکول میں موجود ہوں جھاسی کے اور یہاں پر تھوڑی دیر پہلے کانگریس کے ہی بڑے نیتا کہہ سکتے ہیں پورو منتری رہے ہیں پردیر جائے نادرت انہوں نے اپنا ووٹ دیا ہے اور تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گئے ہیں بہت سے ایسے ووٹرز ہیں جو بینہ ووٹ کیے بھی لوٹ کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا ووٹنگ لسٹ میں نام نہیں ہے یہ ایک سمسیہ کے روپ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک ووٹر ہمارے ساتھ ہیں جھاسی کے جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ووٹ کیا ہے آپ کیا مانتے ہیں جس طرح سے کسانوں کا مدہ اٹھا رہے ہیں راہل گاندی بھی پری جے پی اپنی بات کہہ رہی ہے آپ کیا حصتی دیکھتے ہیں جھاسی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسانوں کے لیے جو فیصل بیما یوزنا موڈی جی نے لاغو کی ہے اس سے بہتر یوزنا تو آج سے کبھی تھی نہیں دیش میں اور دیش میں پہلے دوسرے لوگوں کا یہ ادھکان سمیں ساشن رہا ہے فیلحال جو کینڈ کی یوزنا ہے فیصل بیما والی اس سے مانتے ہیں کہ کافی لاب ہوا ہے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کس اور کسان اپنا ووٹ کرتا ہے کیونکہ مدے تو تمام یہ دل اٹھا رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں آگے ہم آپ کے پاس آئیں گے اور پانی کا مدہ اٹھائیں گے اس پر لوگ کیا سوچتے ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ امیتہ جڑی ہوئی ہیں جانسی سے اور شیکھر ہمارے ساتھ رائے باریلی سے ہیں جی پی شکلہ ورشت پترکار اور اس بیچ ایک بڑی خبر پھر سے آپ کو ہم لیے چلتے ہیں بی ایم سی کے طرح بی ایم سی اور دوسری مہان اگر پالکاؤں کے چناؤں کا جو اپ ڈیٹ ہے یہ ہم آپ تک سب سے پہلے دے رہے ہیں شپسینہ کافی آگے چل رہی ہے مومبائی میں شپسینہ چھتیس سیٹوں پر آگے ہے بی جے پی چوبیس سیٹوں پر آگے چل رہی ہے کانگریس چھ سیٹوں پر اور این سی پی ایک سیٹوں پر ایک سیٹ پر آگے ہے تو یہ جو تازہ رجحان ہے مومبائی میں شپسینہ چھتیس سیٹوں پر آگے جبکہ بی جے پی چوبیس سیٹوں پر آگے یعنی بارہ سیٹوں کا فاصلہ بی جے پی اور شپسینہ میں ساگر کل کرنی ہمارے سمباداتا جھوڑ گئے ہیں اس وقت مومبائی سے کیا تازہ جانکاری مل رہی ہے ساگر ابھی جو بی ایم سی کے چناؤ کے پہلے کچھ راؤنڈ چل رہے ہیں جس میں دکھائی دے رہا ہے کئی علاقوں میں شپسینہ آگے دکھائی دے رہی ہے لیکن جہاں پہ ساؤت مومبائی جہاں پہ نورت انڈیا گجراتی ووٹر زیادہ ہے وہاں پہ بی جی پی آگے دکھ رہی ہے لیکن بی ایم سی کے چناؤں میں جو آخری راؤنڈ تک کافی کیوریسٹی رہتی ہے کیونکہ کچھ مطو سے ہی چناؤں کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس وزہ سے کافی چونس ابھی دکھائی دے رہی ہے لیکن جو سامنے آ رہا ہے فگر اس سے سیو سینہ آگے دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد میں بی جی پی سینہ آگے جبکہ بی جی پی چوبیس سیٹھوں پر آگے چل رہی ہے